پنجاب میں فلور ملز مالکان نے آٹھے کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد آٹھے کا 20 کلو کا تھیلہ 35 سے 40 روپے مہنگا ہو جائے گا اے آر وائی نیوز کی ریپورٹ کے مطابق فلور ملز مالکان نے آٹھے کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر لیا چیرمن فلور ملز اسوسییشن عبدالروف مختیار کا کہنا ہے کہ لاہور میں آٹھے کا 20 کلو کا تھیلہ 840 روپے کا ہو جائے گا عبدالروف مختیار نے کہا کہ آٹھے کی نئی قیمت پیر سے پنجاب بھر میں لاغو ہوگی آٹھے کی قیمت میں اضافہ گندم کی قیمت بڑھنے کے باعث کیا گیا ہے چیرمن فلور ملز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ فلور ملز کو گندم کی خریداری کی اجازت نہیں دی جارہی فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا بھی بند ہے ہمارے پاس گندم کا سٹاک موجود نہیں ہے فاصل رہے کہ 27 مارس کو وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ ملک میں آٹھے کی قلت نہیں وافر مقدار میں گندم موجود ہے خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ آٹھے کی قلت زیادہ خریدنے کی وجہ سے ہوئی ہے ملک میں قلت نہیں ہے جس نے آٹھے کا ایک تھیلہ لینا تھا وہ تین خرید کر سٹور کر چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ گندم کی ترسیل کے انتظامات کر لیے ہیں اس وقت ہمارے پاس 16 لاکھ ٹن گندم پبلک سیکٹر میں موجود ہے فلور ملز کو گندم فراہم کر دی جائے گی تو آٹھے کے مسائل نہیں ہوں گے